لیکن کچھ درد دکھ درد ایسے ہوتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے کبھی نہیں بھرتے آپ جانتے ہیں یہ جو کاروبار ہے زندگی کے اندر انسان کی کمائی ہے مال ہے یہ چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن جو لوگ جو اپنے پیارے اس آپ سے جدہ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کبھی کبھی دوبارہ نہیں ملتے واپس نہیں آتے آج میں سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا میری والدہ میری بیوی کلسوم گر گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے سیاست میں میں نے کھو دیا ان کو وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے یہ بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں میرے والد فوت ہوئے میں قبر میں نہ اتار سکا میری والدہ فوت ہوئی میں ایک قبر میں نہ اتار سکا میری بیوی کلسوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے قید خانے میں جیل میں اطلاع ملتی ہے پوچھو اس جیل خانے کے سپرینٹ سے پوچھو میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا دیکھو مجھے ابھی خبر ملی ہے میں عدالت سے آ رہا ہوں اور وہاں تو مجھے کسی نے بات نہیں کرنی تھی لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ آئی سی ایو میں چلی گئی ہے بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ میں جیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں اڈیالا جیل وہ سپرینٹ بھی ہے شاید وہ آج جلسہ دیکھ رہا ہوگا میری گفت کو سن رہا ہوگا میں نے اس کو کہا میں نے کہا میری بات کرا دو لندن میں میری بات کرا دو میرے بیٹے سے بات کرا دو میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کس حال میں ہے